السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہاکی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کا نام ہے اختر رسول اختر رسول پاکستان کے ایک فیلڈ ہاکی کھلاڑی کپتان اور اولیمپین ہے جنہوں نے ہاکی ورلڈ کپ 1978 میں مردوں کی قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا اور پھر 1982 میں پاکستان ہاکی ٹیم کے سینٹر ہاف کے طور پر کھیلا اختر رسول کو سینٹر ہاف ریکاوری اور گین کی تقسیم میں تخلیقی صلاحیتوں میں سے ایک کا ماہر سمجھا جاتا تھا اختر رسول پاکستان کے زلع فیصل آباد میں پیدا ہوئے جو پہلے لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا ان کے والد چودری غلام رسول تھے اور وہ خود ایک ممتاز ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی شہرتیافتہ ہاکی اولیمپین تھے اختر رسول نے گورمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کیا اپنے کالج کے دنوں میں اختر کالج ہاکی ٹیم کے کپتان رہے ہاکی میں بہترین کارکردگی پر انہیں رول آف آنر اور کالج کلر سے نواز آگیا اختر رسول کو ان کے صاف سترے انداز اور کارکردگی کے لیے جانا جاتا تھا اور اسی طرح پہلی بار 1971 میں پاکستانی قومی ہاکی ٹیم میں شامل کیا گیا درمیانی نصف 1971 سے 1982 تک اختر نے ہاکی میں اپنی عالی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد قومی اور بین الاقوامی میچ کھیلے ان کے پاس ایک غیر معمولی تقنیق تھی اور صحیح وقت پر گین کو صحیح کھلاڑی تک پہنچانے کی مہارت تھی اپنے ہاکی کیریئر کے آخری حصے میں اختر رسول نے اپنے لیے ایک بہترین نشان بنایا انہوں نے 1978 اور 1982 کے ہاکی ورلڈ کپ نے پاکستان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا 1982 میں اختر نے بمبئی میں منقضہ ہاکی ورلڈ کپ چیمپینشپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کپتانی کی اور فائنل میں دبلیو جرمنی کو شکست دے کر پاکستان کے لیے تلائی تمگا جیتا بمبئی ہاکی ورلڈ کپ کے بعد اختر نے 1982 میں تلائی تمگا جیتنے والی ٹیم کے کپتان کی حصیت سے ریٹائرمنٹ لے لی اس وقت تک انہیں واحد کھلاڑی ہونے کا عزاز حاصل تھا جس نے چار ورلڈ کپ کھیلے تھے اختر رسول نے میونکھ میں منقضہ 1972 کے سمر اولیمپکس مونٹریال میں منقضہ 1976 کے سمر اولیمپکس میں بھی کھیلا اور بلترطیب 1972 اور 76 میں چاندی اور کانسی کے تمگے جیتے تھے وہ ایک اچھے مہور تھے اور انہوں نے 1978 اور 1982 کے ہاکی ورلڈ کپ نے پاکستانی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا ان 1983 میں حکومت پاکستان کی طرف سے عالی ترین سیول ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نواز آ گیا پیشہ ورانہ ہاکی سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان کی ہاکی کے سپریم برڈی پی ایچ ایف کے صدر منتخب ہوئے یہ صرف ایک سال کی مدت کے لیے ہوا تھا انہوں نے ایسے وقت میں عوضہ سنبھالا جب پی ایچ ایف دیوالیا ہو چکی تھی اور ورلڈ کپ سے این قبل 1996 کے کھلاڑیوں کی بغاوت سے باہر ہو گئی تھی انہوں نے جاں فشانی سے کام کیا اور ان کی محنت رنگ لائی اور وہ دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے جسے 2002 تک جاری رہنا تھا اس کے بعد وہ سال 2002 میں سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن رہے اور اس وقت بھی ان کی توجہ پاکستانی ہاکی کی ترقی پر مرکوز تھی انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کھلاڑیوں کی مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ہر ممکن مدد کی جائے وہ اب بھی پاکستانی ہاکی کے سرگرم رکن ہیں اور پاکستان میں نوجوان لڑکوں کی کوچنگ یا تربیت کر رہی ہیں جن کا مقصد پاکستان ہاکی کو فروغ دینا ہے اختر رسول 2013 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے تھے لیکن اس بار توقع کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے پاکستان نے بیلجیم میں منقضہ اولیمپکس کے لیے کوالیفائنگ ایونڈ میں آٹھویں پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ 2016 کے اولیمپک گیمز کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا تھا یہ کھیل کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ پاکستان اولیمپکس میں کسی جگہ سے محروم رہا اختر رسول نے 1982 میں بمبئی میں ہاکی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد فال ہاکی سے ریٹائرمنٹ لے لی وہ پاکستانی ہاکی کو فروغ دینے کے بنیادی مقصد کے ساتھ پاکستان میں نوجوان کھلاڑیوں کو کوچنگ یا تربیت دے کر ہاکی میں سرگن رہے اختر رسول پنجاب سپورٹس بورٹ کے صدر کے عدوں پر فائز رہے صدر پنجاب ہاکی اسوسییشن بھی رہے اور صدر پنجاب ایتھلیٹکس اسوسییشن بھی رہے 1997 میں وہ ایک سال کی مدد کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن پاکستان کی ہاکی کی سپریم باڈی کے چیف منتخب ہوئے انہوں نے ایک ایسے وقت میں باگ ڈور سنبھالی تھی جب پی ایچ ایف تقریباً دیوالیا ہو چکی تھی وہ 2002 تک دوسری مدد کے لیے پی ایچ ایف کے چیف منتخب ہوئے لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پر 1999 میں صدیفہ دے دیا اس کے بعد وہ 2002 میں سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمنٹ رہے 1983 میں اکتر کو پاکستانی ہاکی میں ان کی خدمات کے اطراف میں جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا تھا جو پاکستانی حکومت کی طرف سے آلہ ترین سیول ایوارڈ تھا فال ہاکی سے ریٹائرمنٹ کے بعد اکتر رسول نے 1985 میں سیاست میں قدم رکھا انہوں نے آزاد حصیت سے الیکشن لڑا اور پنجاب اسمبلی کے ایم پی منتخب ہوئے 1986 میں وہ پنجاب کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزید بنے 1988 میں وہ پی پی ایک سو اٹھائیس اچھرہ سے اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور پنجاب کے وزیرکھیل بن گئے 1990 میں انہوں نے دوبارہ اسلامی جمہوری اتحاد پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور بڑے مارجن سے ایم ایلے منتخب ہوئے 1993 میں انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کی نشست پر الیکشن لڑا اور ایم پی اے رکن سبائی اسمبلی بن گئے ان کے عزاز میں لا گرانڈے چیلیٹ ایونٹ کمپلکس کے شاندار ہال میں ایک بڑے اجتماع کا احتمام کیا گیا تھا اس کے مالے گرانہ امداد جو کہ خود ثابق قومی ہاکی کھلاڑی ہیں انہوں نے تقریب کے لیے ہال مفت فرام کیا تھا اس تقریب میں ان کے اہل خانہ پہلی بار موجود تھے پہلے کی طرح ہاکی کے کئی سابق سٹارز اور شائعین نے شرکت کی جو لوگ سٹیج پر آئے اور اکتر کی شاندار کھیل کی مہارت اور پاکستان کی شان میں شراکت کو یاد کیا ان میں ڈاکٹر تارک عزیز کاسم زیعہ جو کہ 1982 میں گولڈ میڈلس تھے اور 1984 کے اولیمپکس میں بھی شامل تھے پی ایچ ایف کے سابق سیکٹری جنرل مدسر اسگر جو کہ 1972 اور 1976 کے اولیمپک میڈلس تھے اور پی ایچ ایف کے موجودہ سیکٹری جنرل محمد آصف باجوا شامل تھے اس تقریب میں شاندار اشائیہ کے بعد میجر پیرزادہ کے چھوٹے بھائی سلمان پیرزادہ نے اپنی سوریلی آواز میں گانوں سے محفل کو محضوظ کیا روایت کے مطابق نیوانے خصوصی نے کیک کارٹا جس پر لکھا تھا اکتر رسول کے ساتھ ایک شام یہ کیک ہاکی کے میدان کی شکل میں تھا تو ناظرین یہ تھی اکتر رسول کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ